بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینس تو آج کی اس ویڈی میں ہم سکھیں گے یونٹ نمبر 5 میجرمنٹ کا جو دوسرا ایکسرسائس ہے اس کو ہم اچھی طرح سے سکھیں گے ٹھیک تو اس میں کیا گیون ہے تو اس میں گیون ہے یونٹ آف لیندھ لیندھ کا جو یونٹ ہے وہ گیون ہے کلیمیٹر میٹر سنٹیمیٹر میں اور میلیمیٹر میں تو آپ نے ان کو سول کر دینا ہے تو کیا کریں گے یہاں پہلا سوال ہے اس میں پلس کہا ہے یہاں پہ مائنس تو یہاں پہ ورڈز پرابلم گیون ہے تو ان کو ہم اچھی طرح ون بائی ون سکھیں گے ٹھیک تو پلس کیس طرح کریں گے یہ تو ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ پلس کیس طرح کرنا ہے اب یہاں پہ اگر دو نمبر کو پلس کرنا ہو اور ایک میں صرف ایک ہی لیندھ یونٹ آف لیند دیا ہو اور دوسرے میں دونوں تو اس کو پلس کیس طرح کریں گے یہ بھی ہم سکھیں گے ٹھیک تو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا ہے سول دا گیون یونٹ آف لیندھ میں اے ہے ٹوم ٹونٹی ٹو کلومیٹر پلس ٹھائٹی تھرے کلومیٹر ٹھیک تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے نمبر کو آپ نے لکھنا ہے ٹونٹی ٹو کر کے اوپر ٹھیک اور کلومیٹر بھی آپ لکھیں گے یہاں پہ دوسرا جو نمبر ہے اس کو آپ یونٹ کو یونٹ کے ساتھ اور ٹین کو ٹین کے ساتھ لکھیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے پلس کر دیں گے ٹھیک ٹھیک تو اس کے کلومیٹر کو بھی آپ اس طرح لکھیں اور ان دونوں کو کرنا ہے ہم نے پلس ٹھیک تو یہاں پہ لکھیں گے کلومیٹر اور ان دونوں کو پلس کرنا ہے تو ٹھری پور پائیو اور ان دونوں کو پلس کرنا ہے تو آئیں گے ٹھیک 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 کلومیٹر آپ کے پاس آنسا رائیں اگلا ہے ایٹی ایٹ کلومیٹر تو آپ لکھیں گے ایٹی ایٹ کلومیٹر اس کے بعد سخس ہے تو یونٹ کو یونٹ کے ساتھ لکھنا ہے یہاں پہ پلس یہ بھی ہے تو اس کو بھی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سیونٹین میٹر کر کے آگے لکھنا ہے تو یہاں پہ آئیں گے پلس تو یہ آپ زیرو زیرو میٹر بھی لکھ سکتے ہیں خالے بھی چھوڑ سکتے ہیں تو یہ بھی سیون پلس زیرو سیون ون پلس زیرو ون میٹر اور یہ کلومیٹر نیچے آپ لکھیں گے ایٹ اور سکس تو فورٹین ون کیری تو ون پلس ایٹ نائن ٹھیک تو اس طرح آپ کے پاس آنسا رائیں گے نائنٹی فور کلومیٹر سیونٹین میٹر سمجھ گئے تو یہ بہت ہی ایزی ہوں گے آپ کے لئے کیونکہ اب تک آپ نے بہت کچھ سکھا ہے ایڈیشن کے بارے میں اور سبسکشن کے بارے میں تو میری کوشش ہوگی کہ اس کو جلدی سے ختم کرے اگلے سوال دیکھتے ہیں پسٹن نمبر سی آج سی ہے اس کا ایٹی ٹو تو اس میں آپ سولیشن میں ایٹی ٹو کو اوپر لکھیں گے پھر میٹر ہی ہے اس کے بعد میلی میٹر میں نہیں ہے سنٹی میٹر میں بھی نہیں ہے ٹوانٹی ٹو کو آپ لکھیں گے ٹوانٹی ٹو کر کے میٹر ان دونوں کو پلس کریں گے تو یہ آئیں گے ٹو ٹو فور اور آئے ٹو پلس ٹو نائن ٹین ٹھیک تو یہ میٹر میں آنسر آئیں گے سمجھ گئے اسی طرح یہاں پہ اوپر لکھیں گے آپ سیونٹی ون سینٹی میٹر ٹوانٹی ٹو میلی میٹر ٹھیک نیچے آپ لکھیں گے ایلون سینٹی میٹر کو ایلون سینٹی میٹر کے نیچے ٹھیک اس کے بعد سکس میلی میٹر ہے تو آپ نے یونٹ ہے تو یونٹ کے ساتھ ہی لکھنا ہے یہاں پہ آپ زیروں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد کرنا ہے اس کو پلس سکس سون ایٹ ٹو اور یہ آئیں گے ٹو اور ایٹ تو یہ آئیں گے سون سینٹی میٹر میں اور یہ آئیں گے میلی میٹر میں اسی طرح اس کو اگر آپ نے پلس کرنا ہو تو اکیس میٹر سکسین سینٹی میٹر پلس ٹوانٹی میٹر پورتین سینٹی میٹر ہے یہ تو بہت ہی ایزے ہوں گے سینٹی میٹر نیچے آئیں گے زیرو ون کیری تھری اور میٹر زیرو پلس ون ون ٹو پلس ٹو فور یہاں پہ پلس بھی لازمہ لکھیں تو اس طرح آپ کے پاس آنسر آئیں گے فورٹی ون میٹر تھارٹی سینٹی میٹر اسی طرح اس کو اگر آپ نے سول کرنا ہو تو سونٹی فور کلومیٹر ون ٹو ٹو میٹر اب یہاں پہ یہ جو اگلا والے نمبر ہے یہ میٹر میں گیون ہے تو آپ نے لکھنا ہے میٹر کے نیچے یہ میٹر اس میٹر کے نیچے لکھنا ہے اور ون کو ون میٹر کے نیچے لکھنا ہوگا اور ٹینس نمبر کو ٹینس نمبر کے نیچے آپ لکھیں گے کوشی طرح سے باقی اور کلومیٹر میں گیون نمبر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ زیرو بھی لکھ سکتے ہیں ایسے یہ خالی چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک تو ان دونوں کو پلس کرنا ہے تو میٹر نے چاہیں گے پائیو تھری ون کلومیٹر پور اور سیون سمجھ گئے تو اس طرح آپ کے پاس سیونٹی فور کلومیٹر ون تھرٹی پائیو میٹر آنسر آئیں گے ٹھیک اگلے دکھتے ہیں کیسے نمبر ٹو کیسے نمبر ٹو ہے سول دائے گیون یونٹس آف لیند تو اس کو بھی دوبارہ سول کر دینا ہے حل کر دینا ہے یہاں پہ جو سائن گیون ہے وہ ہے مائنس کا تو آپ نے کرنا ہے ان دونوں کو مائنس ٹھیک اس میں سے آپ نے سیونٹی فور کو مائنس کر دینا ہے تو سولیشن میں آپ پہلے کی طرح اس سے ہی لکھیں گے نائنٹی نائن کلومیٹر سیونٹی فور تو پہلے لکھیں یونٹ کو یونٹ کے ساتھ ٹین کو تین کے ساتھ تو کلومیٹر اس کے بعد کرنا ہے اس کو مائنس تو مائنس سائن ہونا چاہیے کلومیٹر نیچے آئیں گے نائن میں سے فائف نکاریں گے تو آئیں گے نائن میں سے فور نکاریں گے تو آئیں گے فائف نائن میں سے سیون نکاریں گے تو آئیں گے تو تو اس طرح سر آئیں گے ٹوانٹی فائف کلومیٹر ٹھیک اسی طرح اس کو سول کریں گے تو فیفٹی ٹو کلومیٹر فوٹی ایٹ میٹر مائنس کریں گے 6 کلومیٹر تو یونیٹ ہے تو یونیٹ کے ساتھ لکھیں گے اور 22 میٹر تو یونیٹ کو یونیٹ کے ساتھ 10 کو 10 کے ساتھ مائنس کریں گے تو 8 مائنس 2 6 2 اور یہاں سے نہیں کر سکتے تو اس کو ایک دیانا پڑے گا ہمیں 12 میسے سکنے کریں گے تو 64 نیچے آئیں گے تو آنسار آئیں گے 46 کلومیٹر اور 26 میٹر سمجھ گئے آگے آتے ہیں پارٹسی دیکھتے ہیں پارٹسی ہے 47 میٹر مائنس 10 میٹر تو آپ نے کرنا ہے ان دونوں کو مائنس تو 7 کی نیچے 0 4 کے نیچے 1 لکھیں گے مائنس کریں گے تو 7 آئیں گے اور 37 آئیں گے آنسار اگلا ہے تو اس میں 35 لکھیں گے سینٹی میٹر لکھیں گے 55 میری میٹر ہے تو اس کو لکھیں گے اوپر اور نیچے آپ نے لکھنا ہے یونیٹ کو یونیٹ کے ساتھ سینٹی میٹر والے نمبر کو ٹھیک مائنس کریں گے اور میٹر کو یہاں پہ صرف یونیٹ والے نمبر ہے تو یونیٹ کے نمبر کے بلکل نیچے لکھیں گے تو میری میٹر اور باقی نہیں ہے تیر والے پیلیس میں نمبر تو آپ نے کرنا ہے نونوں کو مائنس تو میری میٹر تو 5 مائنس 1 4 تو یہاں 0 بھی لکھ سکتے ہیں ایسے ہی آپ خالج اور کے 5 نیچے لے کر آ سکتے ہیں 5 مائنس 5 0 3 2 1 ٹھیک تو آنسر آئیں گے 10 سینٹی میٹر 54 میری میٹر اور یہاں پہ 21 میٹر 16 سینٹی میٹر تو یہاں پہ آئیں گے 21 میٹر 16 سینٹی میٹر نیچے آئیں گے 20 میٹر 14 سینٹی میٹر ان دونوں کو کرنا ہے اپنے پلس sorry مائنس تو سینٹی میٹر 6 میں سے 4 نکاریں گے تو 2 1 میں سے 1 نکاریں گے تو 0 میٹر 1 مائنس 0 1 2 مائنس 2 0 ٹھیک تو 0 اگر آپ لیخنا چاہو تو لیخ سکتے ہیں نہیں تو 1 میٹر 2 سینٹی میٹر آنسر آئیں گے ٹھیک اسی طرح آگلا ہے 74 کلیو میٹر اوپر لکھیں گے 122 میٹر یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد نیچے کیا کریں گے میٹر یہ میٹر کی نیچے آنا چاہے تو یہ میٹر ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے 3 کو 32 کے نیچے یعنی یہ یونیٹ کو یونیٹ کے نیچے 10 کو 10 کے نیچے لکھیں گے باقی اور کوئی بھی نمبر نہیں ہے تو آپ 0 بھی لکھ سکتے ہیں ایسے خالی بھی چھار سکتے ہیں کلیو میٹر تو 2 مائنس 3 نہیں کر پائیں گے تو یہاں سے ایک اس کو دیں گے تو یہ آئیں گے 12 ٹھیک تو 12 میں سے 3 نکالیں گے تو 9 اور یہ ایک دیا تھا تو 1 1 مائنس 1 0 اور 1 مائنس 0 1 کلیو میٹر اور یہاں پہ 74 ہی آئیں ٹھیک تو اس طرح آپ کی پاس آنسر آئیں گے 74 کلیو میٹر 109 میٹر سمجھ گئے تو آپ ایسے لئے آنسر نکال سکتے ہیں پلس اور مائنس کر کے ٹھیک تو آگے آتے ہیں اگلے سوالات کو پہلے سمجھتے ہیں پھر اس کی بات ہم صورت کریں گے پرسی نمیر 3 ہے طاہر ہے 2 پیس آف راب تو طاہر کے پاس دو طکری ہیں رسی کے دہ لیند آف ون پیس اس آئیت میٹر ایٹ سون سنٹی میٹر تو پہلا جو پیس ہے اس کا لیند ہے آئیت میٹر ایٹ سون سنٹی میٹر آئند لیند آف آئدر پیس is 61 میٹر 12 سنٹی میٹر ہے تو یہاں پہ دو نمبرز گیون ہیں دونوں رسی کی لیند ہے تو جو آپ کے سوال ہے وہ ہے what will be the total length تو آپ نے نکالنا ہے total length کو تو آپ نے ابھی تک بہت کچھ سکھا ہے کی کس طرح کریں گے تو یہاں پہ total length کہا ہے تو آپ نے پلس کر دینا ہے تو پلس کرتے ہیں ان دونوں نمبر کو کیا لکھنا ہے length of one piece equal to 38 میٹر 87 سنٹی میٹر لکھیں گے اور دوسرا لکھیں گے length of the other piece کر کے 61 میٹر 12 سنٹی میٹر لکھیں گے یہاں پہ ٹھیک تو پہلا ہے length of one piece 38 میٹر 87 سنٹی میٹر اور دوسرا ہے length of other piece دوسرا جو piece ہے اس کی ہے 61 میٹر 12 سنٹی میٹر ٹھیک اب ہمیں یہاں پہ جو سوال جو ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ ہے what will be the total length تو total length نکانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے پلس کر دینا ہے تو پلس کر دیتے ہیں ان دونوں نمبر کو دیکھتے ہیں کیا آنسر آئیں گے تو پلس ہم نے سکھا ہے یقیناً ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے total length ٹھیک تو total length آئیں گے total length لکھنے کے بعد ان کو پلس کریں گے تو 7 پلس 2 9 8 پلس 1 9 میٹر اور 8 9 اور 678 9 تو اس طرح آپ یہاں پہ پہ پڑس بھی دیکھیں گے تو آنسر آئیں گے آپ کے پاس 99 میٹر 99 سنٹی میٹر ان دونوں کا length ہوں گے total length ٹھیک تو یہ ہی ہمارا آنسر ہوں گے اگلے سوال دیکھتے ہیں کیسٹن نمبر پور اگلے ہے کیسٹن نمبر پور احمد بائیس ون فورٹی سنٹی میٹر ریبان تو آپ دا گیف بوکس تو احمد نے خریدا گیف بوکس کے لیے جو توفیق اس کو مورنے کے لیے انہوں نے ریبان خریدا ون فورٹی سنٹی میٹر کنورٹ دا لیند ان تو میلی میٹر تو آپ کے پاس جو سوال ہے وہ ہے کنورٹ دا لیند اس لیند کو آپ نے چینج کر دینا ہے میلی میٹر میں ہے ٹھیک تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو صرف میلی میٹر میں چینج کر دینا ہے جو کی سنٹی میٹر میں ہمارے پاس گیون ہے ٹھیک تو سولیشن میں آپ یہاں پہ لکھیں گے گیون لینڈ گیون لینڈ ہے ون فورٹی سینٹی میٹر ٹھیک اس کو آپ نے میلی میٹر میچینج کر دینا ہے تو ان میلی میٹر میلی میٹر میں کیا ہوں گے اگر لینٹ بڑا ہو اور شمال میں کنورٹ کر دینا ہو تو آپ نے کرنا ہے ملٹپلائے ملٹپلائے کس سے کریں گے ون فورٹی کو ملٹپلائے کریں گے سینٹی میٹر میں میلی میٹر کتنا آتے ہیں ون سینٹی میٹر میں ٹین میلی میٹر آتے ہیں تو آپ نے ملٹپلائے کر دینا ہے ٹین سے تو ملٹپلائے کس طرح کریں گے یہاں پہ ون ہے باقی زیرو ہے تو آپ نے اسی نمبر کو لکھنا ہے ون فورٹی پھر جتنا zero ہے وہ آپ نے ہاں پر لکھنا ہے ٹھیک تو یہ ہے آپ کا انصر ہوں گے one four double zero mili meter ٹھیک اگلا رکھتے ہیں question number four five سوال نمبر پانچ ہے کمال cover distance of two kilometer seven one two meter to go from school to home تو کمال روزانہ اتنا distance تے کرتے ہیں cover کرتے ہیں two kilometer seven one two meter ٹھیک تو سکول سے گھر جاتے ہوئے he cover distance of one kilometer to sixteen meter to go from home to مسجد تو وہ کیا کرتے ہیں کہ home سے مسجد کی طرف جانے کے لئے وہ one kilometer to one six meter سفر کرتے ہیں تے کرتے ہیں ٹھیک تو گھر سے سکول کی طرف جو distance ہے وہ ہے یہ اور گھر سے مسجد کی جو طرف جو distance ہے وہ یہ اتنا ہے تو یہ آپ کے پاس دو سوال کیون ہے پہلا ہے find the difference between the distance اب آپ نے نکانا ہے difference between تو فرق کو نکانا ہے تو کیا کریں گے minus کر دیں گے تو minus کرنا بہت ہی easy ہو چکے ہوں گے آپ کے لئے اگلا ہے convert the difference into meter تو جو آپ کے پاس آنسر آئیں گے اس کو آپ نے convert کر دینا ہے میٹر میں ٹھیک تو یقین بہت ہی easy ہوں گے آپ یہاں پہ kilometer میں answer آئیں گے ٹھیک kilometer میں بھی اور meter میں بھی آپ نے اس کو change کر دینا ہے میں صرف میٹر میں تو پہلے کرتے ہیں find the difference between the distance تو اس میں آپ کیا رکھیں گے school to home کر کے یہ رکھیں گے اور home to masjid کر کے رکھیں گے اس کی بات minus کر دیں گے اس طرح ہمارے پاس آگئے ہیں home to square to kilometer seven one two meter اور home to masjid one kilometer two one six meter ٹھیک اب آپ نے ہم دونوں کو minus کر دینا ہے تو یہاں پہ آئیں گے minus تو یہ two میں سے six کو نکالیں گے تو نکال نہیں چکتے تو یہاں سے ایک اس کو دیں گے two well یہ آئیں گے zero ٹھیک یہاں سے two well میں سے six نکالیں گے تو six zero نہیں نکال سکتے تو یہاں سے دیں گے ten یہ بچیں گے six تو تین میں سے one نکال سکتے ہیں six میں سے two نکال سکتے ہیں kilometer اور two میں سے one نکالیں گے تو one آئیں گے ٹھیک تو اس طرح آپ کے پاس آنسر آئیں گے one kilometer nine four nine six meter ان دونوں کا difference اتنا ہے ٹھیک اگلا ہے part b cover the difference into meter تو آپ نے اس کو change کر دینا ہے meter میں آپ meter میں change کرنے کے لئے یہاں پہ kilometer میں کیون ہے تو part b ہے one kilometer اور four nine six meter اس کو آپ نے change کرنا ہے meter میں تو یقینا یہ kilometer کو meter میں change کرنے کے لئے آپ multiply کریں گے meter میں کتنا meter ہوتے ہیں kilometer میں تو اس میں ہوتے ہیں one thousand ٹھیک اس کے بعد یہ پہلے سے ہی ہے تو آپ نے پلس کر دینا ہے اس کو four nine six سے تو آپ کی پاس آنسر آئیں گے one thousand plus four hundred ninety six ٹھیک تو یہ آئیں گے ان meter میں تو یقینا آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اگلا دیکھتے ہیں question number six اگلا ہے question number six the length of احمد's room is five meter fifty six centimeter and his sister's room is four meter forty four centimeter ہے ٹھیک تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے احمد's room length of احمد's rooms کر کے five meter fifty six centimeter اس کے بعد length of his sister room تو وہ کتنا ہے four equal to کر کے آپ رکھیں گے four meter forty four centimeter ٹھیک پہلا سوال ہے what will be the total length تو total length نکالنا ہے آپ the both room دونوں کا ٹھیک تو آپ پرس کر دیں گے total کہا جائے تو centimeter میں آئیں گے تو zero one carry تو دوبارہ zero ٹھیک تو اس میں hundred کے بعد یہاں پہ ایک carry ہوں گے تو five six ten ہوں گے ٹھیک تو اس طرح ٹین میٹر آپ کے پاس آنسر آئیں گے ٹین میٹر zero لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگلا جو part ہے وہ ہے ان سنٹی میٹر آپ نے اس آنسر کو جو کہ ان دونوں کو پلس کرنے کی بات آئے ہیں اس کو میٹر میں نہیں رکھنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے سنٹی میٹر میں کنورٹ کر دینا ہے تو سنٹی میٹر میں کنورٹ کریں گے تو دس ضربے میٹر میں سنٹی میٹر ہوتے ہیں سو تو یہ ہوں گے دس ضربے سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو دس لکھنے کے بعد دو مزید آئیں گے ٹھیک تو اس طرح آپ پاس آنسر آئیں گے ون تھوزین سینٹی میٹر اسی طرح what is the difference between difference نکالنا ہے ان دونوں کی بیش دونوں rooms کا تو آپ کیا کریں گے منس کریں گے تو five میٹر دوبارہ بہت ساری چیزیں آپ نے لکھنا ہے five six سینٹی میٹر four میٹر 44 سینٹی میٹر اس کے بعد اس کو کرنا ہے مائنس تو six میٹر فور نہیں کریں گے two one اور one تو one میٹر two will سینٹی میٹر آپ کی پاس آنسر آئیں گے ٹھیک ٹھیک تو یہ ہوں گے difference یہاں پہ difference دیکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے total length ٹھیک آف روم بہت روم تو آئے آپ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر نہیں تو کمنٹ میں ضرور پوچھے گا اگلے ویڈیٹر کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ دیجئے گا